کہ وقت شریف لا ہے اور اس جنسے سے مخاطب ہو حضرت مولانا راشد محمول سمروزا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به وتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا قال اللہ تبارت و تعالی في القرآن المجید بل فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرروا صدق اللہ العلي العظیم میں جنیت علماء اسلام سواد ویلی کے عہدے داران ذمہ داران کارکنان کو اس جیس پر موجود پی ڈی ایم کی قیادت کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کر رہا ہو کہ آج اس بارس میں یہ عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہاں سواد کی سیر کرنے کے لئے نہیں آیا سواد کے خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا یہاں تھنڈے پانی کو انجوائے کرنے کے لئے نہیں آئے بلکہ آج اس بارتا ہوا سمندر ابن مفتی رحمان مولانا فرسل رحمان کے ہاتھ پر بچے کرنے کے لئے ہو کہ ہمارے قائد ہمارا اور آپ کا ساتھ جینے اور مرنے کا ساتھ ہے آپ نے اسلام آباب بلایا ہم پہنچے آپ نے کراچی بلایا ہم پہنچے آپ نے پساور بلایا ہم پہنچے ہیں آج آپ نے سلام بلایا ہے ہم آپ کے حکم پر لپے کہتے ہوئے جمع ہیں یہ تو آپ نے فقت مانگا ہے دن مانگا ہے گاڑیاں مانگی ہیں اے قائد ہم آپ سے سچن اور فادہ کرتے ہیں اگر آپ نے ہم سے خون مانگا تو آپ کے ان سارے پر ہم چانوں کے نظرانے پیس کر دیں گے جو نظرانے پیس کریں گے ان کی آواز سننا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کے بیچ میں آپ کے روح میں بہت سارے آپ جیسے ہوں گے لیکن آپ کے نہیں ہوں گے پرائیوں کے ہوں گے رپورٹ دینے کے لیے آئے ہوں گے کہ یہ شہبہ شریف صحاب کے کارکنوں کا کیا حال ہے محمود خان کے دیبانوں کا کیا حال ہے مولانا فضل الرحمان کے پرونوں کا کیا حال ہے ان کو پیغام دے دو ہم پہلے سے زیادہ تراب تازہ ہیں اور جب تک قد پتلی عمران خان کے اقتدار کا چنازہ نہیں پڑتے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے لپاک 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 نالے تکلی یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے میں کے پی کے میں ہوں بولو میں سواچ میں ہوں مجاہدین کے بیچ میں ہوں یا مجاوروں کے بیچ میں مجاہدوں کی آواز تو ایسے نہیں ہوتی مجاہدین تو درو دیوار ہلا دیتے ہیں اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے کیا آم میدان میں نکلیں گے آہستہ انشاءاللہ بولو کہیں تھانے دار نہ سن لے آہستہ انشاءاللہ بولو کہیں رینجز والے نہ سن لے آہستہ بولو کہیں آرمی والے نہ سن لے آم میدان میں نکلو گے مجھ تک آواز نہیں آ رہی عمران خان تک کیسے پہنچے گی کون کون میدان میں نکلیں گے پھر پھر ہاتھ بلند کر کے یہ پرچم چھوما کے ان کو کہہ دو اگر اظہار استبداد کے معنی بقابت ہے اگر بیزاریہ بیداد کے معنی بقابت ہے اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بقابت ہے تو پھر میں ایک فاضی ہوں میرا مذہب بقابت ہے میرا مشہب بقابت ہے میرا مسلک بقابت ہے بقابت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے دل آزاد تم آزاد جہاں آزاد ہوتا ہے آپ آزاد ہیں یا نہیں ہیں آپ آزاد ہیں یا نہیں ہیں صلح خان صاحب ہماری ماں نے ہمیں غلام نہیں جنا ہم پاکستان کے دشمنوں کو قبول نہیں کریں گے اسلام کے دشمنوں کو قبول نہیں کریں گے ختم نبوبت کے دشمنوں کو قبول نہیں کریں گے غریبوں مسکینوں خاریوں مزدوروں پر مہکائی کے پمکرانے والوں کو قبول نہیں کریں گے اور تمہارا استعاد مجاہد مجاہد ان کے جذبات کے ساتھ آج آپ وچن کریں وعدہ کریں اور حلف لیں کہ ہم اپنے قائد کے ہاتھوں پر پجت کرتے ہیں پاکستان کی حفاظت کی پجت کرتے ہیں اسلام کے چوکی داری کی پجت کرتے ہیں مسجد مدر سے داری اور پگڑی کی چوکی داری کی پجت کرتے ہیں غریبوں مسکینوں خاریوں مسدوروں کو ان کے حقوق دلانے گا انشاءاللہ بجت کرتے ہیں تیار ہیں آواز نہیں آ رہی تیار ہیں تیار ہو آپ تو بتا ہے اگلی باری انتیس جولائی کو کراچی ہے موسیقی 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 یہ ظلم کا وقت کھوڑا ہے یہ ظلم اور چبر کی دیواریں گریں گی اگلا وقت پی ڈی ایم کا ہے اگلا وقت غریبوں مسکینوں ہاریوں مزدوروں کا ہے اگلا وقت پاکستان کے ایک مرتبہ پھر پاکی کا ہے اور اگلا وقت اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ایلاللہ جمہوریت آئی پالیمان کے رستے سے اس ملک کے اندر لا الہ ایلاللہ کے نظام کا ہے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا اللہ